ایک دودھ کی نکرانی اپنے گائے کا دودھ بیجنے بازار جا رہی تھی جب اس نے دودھ کا بڑا پیالہ اپنے سر پر اٹھایا تو وہ ان تمام چیزوں کے خواب دیکھنے لگی جو وہ دودھ بیجنے کے بعد کر سکتی تھی اس رقم سے میں اپنے گھر کے بچوانے میں پالنے کے لیے سو چوزے خرید ہوں گی جب وہ مکمل طور پر بڑے ہو جائیں گے میں انہیں بازار میں اچھی قیمت پر بیج سکتی ہوں چلتے چلتے وہ خواب دیکھتی رہی پھر میں دو بکریوں کو خرید کر قریب گاز پر پالنگی جب وہ مکمل طور پر بڑے ہو جائیں گے تو میں انہیں اور بھی بہتر قیمت پر بیج سکتی ہوں ابھی تک خواب دیکھ رہی تھی اور اس نے اپنے آپ سے کہا اور جل ہی میں ایک گائے خرید سکوں گی اور میرے پاس بیجنے کے لیے زیادہ دودھ ہوگا تب میرے پاس اور بھی پیسے ہوں گے ان خوشکن خیالات کے ساتھ وہ اچل کر اچلنے لگی اور اچانک وہ پسل کر گر گئی دودھ کا مٹکہ ٹھوٹ گیا اور سارا دودھ زمین پر گر گیا اب کوئی خواب نہیں وہ بیٹھ کر رونے لگی تو دوستو اس کہانی سے ہمیں یہ سبت ملتی ہے کہ اپنے مرغیوں کو ان کے نکلنے سے پہلے ان کی گنتی نہیں کرنی چاہیے اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ